جس طرح انفرادی سطح پر مدینہ والے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا آسان لیکن اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈالنا نہایت مشکل کام ہے اسی طرح حکومتی سطح پر سیاسی مقاصد کے لیے ریاست مدینہ کا ورد کرنا آسان ترین لیکن بدترین کام ہے کہ حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ جیسی ریاست قائم کرنا مشکل ترین کام ہے ریاست مدینہ کی بنیاد سچائی حق گوئی اور شفافیت پر رکھی گئی تھی جبکہ عمران خان کی حکومت دروخ اور دانلی کی پیداوار ہے ریاست مدینہ والے کٹ جاتے تھے مر جاتے تھے لیکن اپنے وعدوں سے انحراف کا تصور نہیں کرتے تھے جبکہ عمران خان صاحب یوٹنز کے لیے مشہور ہیں اور شاید ان کے وزراء تک ان کی باتوں پر اعتبار نہیں کرتے زرداری نے اعلانیہ کہہ دیا تھا کہ وعدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے جبکہ عمران خان روزانہ عملی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ ان کے یہاں وعدوں اور معاہدوں کی کوئی اہمیت نہیں ریاست مدینہ کے حکمرانوں کے کول و فیل میں ہمانگی کا عالم یہ تھا کہ بدترین دشمن بھی ان کے موں سے ادا ہونے والے الفاظ کو حرف آخر سمجھتے تھے لیکن سیاسی مقاصد کے لیے ریاست مدینہ کا نام استعمال کرنے والے عمران خان نے پاکستان کو گویا تزادستان اور بدتمیزستان بنا دیا ہے تحریک لبیک پاکستان کے معاملے کو دیکھ لیجئے جب یہ لوگ نواز شریف کی حکومت کے خلاف میدان میں نکلے تو عمران خان سیاسی مقاصد کے لیے ان کے سپورٹر بن گئے تب شاہ محمود قریشی جا کر تحریک لبیک کے درنوں میں بیٹھتے تھے جبکہ عبران اللہق جیسے لوگ بھی احسن اقبال وغیرہ کے خلاف اس کارٹ کو بری طرح استعمال کرتے رہے تو حکومت گھبرا کر جگ گئی تاہم میری زندگی کا مشاہدہ ہے کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سیاسی یا ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا وہ عزت کے ساتھ دنیا سے نہیں گیا سولہ نویمبر دوہزار بیس کو وزیر داخلہ اجاز شاہ اور وزیر مذہبی امور پی نورلک قادری کے دستخطوں کے ساتھ ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا جس میں یہ وعدہ کیا گیا کہ فرانسیسی سفیر کو پارلیمنٹ کے ذریعے تین ماہ کے اندر اندر ملک بدر کیا جائے گا پاکستان اپنا سفیر وہاں تائنات نہیں کرے گا اور یہ کہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکارڈ کیا جائے گا عمران خان چونکہ وعدے کر کے بلا دینے اور یوٹرنز لینے کے مائر ہیں اس لیے معاہدہ کر کے حزب عادت اپوزیشن کو لتارتے اور میڈیا کو سنبالنے میں لگ گئے معاہدے پر عمل نہ ہونے کے بعد تحریک لبیک ایک بار پھر دوہزار اکیس کے آوائل میں نکل آئی کئی روز تک شہروں اور سڑکوں کو بند کیے رکھا چنانچہ ایک بار پھر گبرا کر عمران خان کی حکومت نے ان کے ساتھ ایک اور معاہدہ کر لیا جس میں یہ وعدہ کیا گیا کہ فرانس کے سفیر کے معاملے کو 20 اپریل تک پارلیمٹ میں پیش کیا جائے گا پارلیمٹ میں تو پیش کیا گیا اور اسے کمیٹی کو بھی بیش دیا گیا لیکن کوئی فالو اپ نہیں ہوا چنانچہ تحریک لبیک پھر لاہور سے نکلی وسیم اکرم پلس تماشا دیکھتے رہے ماضی میں تو حکومت صرف گبرا جاتی تھی لیکن اب کی بار تو بوخلا بھی گئی تحریک لبیک کو عمران خان ہی کی حکومت نے خلاف قانون یعنی کلدم تو پہلے قرار دیا تھا لیکن اس موقع پر اس نے اس سے متعلق یہ بیانیاں دے دیا کہ وہ دہشتگر جماعت ہے جو انڈیا سے مدد لیتی ہے اکثر وزیر تو گبرا کر گائب ہو گئے لیکن وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر اطلاع فوات چودری اس بیانیے کی تبلیغ کرتے رہے اور میڈیا کو بھی مجبور کیا گیا عمران خان خود بھی دعوے کرتے رہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن معیشت کے عرب و روپے کے نقصان پانچ پولیس اہلکاروں کی شہدت اور لاکھوں لوگوں کی تکالیف کے بعد اچانک عمران خان نے یوٹن لے لیا جب لبیک کے ہمدردوں کے ساتھ عمران خان کی پہلی ملاقات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ فوات چودری اور تائر اشرفی کو میٹنگ سے نکالا جائے مطالبہ مان لیا گیا پھر مفتی مریب رحمان کو سامنے لیا گیا ان کی فرمائش پر مذاکراتی عمل سے شیخ رشید اور وزیر مذہبی امور نورلک قادری کو بھی باہر رکھا گیا اور شاہ محمود قریشی کو شامل کرایا گیا حالانکہ مذاکرات میں ان کے علاوہ سپیکر اسد کیسر اور علی محمد خان کی شرکت بھی نمائشی تھی اصل مذاکرات اصل لوگوں اور ٹی الپی کے نمائندوں بشمول ساد رزوی کے ماہ بین ہوئے چنانچہ ایک خوفیہ معایدہ تیپ آیا جس میں تحریک لبیک کی تمام شرائط کو تسلیم کر لیا گیا یہ خوفیہ معایدہ ایسے عالم میں کیا گیا کہ کوئی متعلقہ وزیر یعنی وزیر مذہبی امور وزیر داخلہ اور وزیر قانون اس کا حصہ نہیں تھے جبکہ وزیر خارجہ جن کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا کام بیرونی دنیا میں جا کر اس طرح کی تنظیموں سے اپنی ریاست کی لا تعلقی کو ثابت کرنا ہے نے اس معایدے پر دستخد کیے حکومت اس دوران میڈیا اور اپوزیشن سے تعاون مانگتی رہی اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں نے سوائے چند لادلوں کے تعاون بھی کیا لیکن اب جبکہ امران خان نے یوٹن لے کر خود اپنے وزیروں کو بھی رسوا کیا تو کل جب اس طرح کی صورتحال بنے گی تو میڈیا اور اپوزیشن کیوں کر ان کا ساتھ دے گا ایک دن انڈین ایجنٹ اور دوسرے دن محب وطن کے اس ڈرامے کے بعد اب اس ریاست کے اس طرح کے الزامات پر کون اعتبار کرے گا بہرحال تحریک لبیک کو جیت اور حکومت کو پسپائی مبارک ہو